بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے بہت ہی آسان مینگو کی آئس کریم کی ریسپی لائیں ہوں جس کے لئے ہمیں اشیاء درکار ہوں گی چیزیں اویلیبل ہوں گی ان میں ہیں مینگو دو عدد سلائسز کی صورت پر کٹ لیں دے ہی ہاف کپ کنڈنس ملت ایک کپ ناظرین سب سے پہلے ہم یہ سلائس کیے ہوئے مینگو کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے یہ ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ کنڈنس ملت کو استعمال کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دے ہی اب ہم بلینڈر کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے چلائیں گے موسیقی 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 یہ اس فارم میں آپ کے پاس ہوگا اب اس کے بعد ہم اسے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے جی تو ناظرین دو گھنٹے فریزر میں رکھنے کے بعد آئس کریم آپ کے سامنے بالکل تایا